نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیو جنڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھت پورا دیس میں طبطی سمدائے اپنے نئے سال کا جشن منا رہا ہے اترہ کھنڈ کے نری تال کے سخ نواص استطبود مٹ میں سمدائے نے نئے سال کا جشن منایا اور مٹ میں پوجہ ارچنا کی ساتھی ایک دوسرے کو نئے سال کی شب کا منائے دی لوسر کا تیسرا دن ہے آس ہم آپن ہے تو صبح ہم یہاں مندر میں آ کے پوجہ ارچنا کی ہے اور وش و شانتی کے لئے ہم نے پوجہ کی لوسر میں تو زیادہ تر ہمارے یہاں لوگ بھدھائیاں دیتے ہیں پوجہ ارچنا کرتے ہیں پہلے دن بھی ہو گیا تیسری دن بھی ہو گیا دو دن تو پوجہ کرتے اور سب لوگ اپنے رشتہ داروں کی یہاں بھدھائیاں دیتے ہیں جنڈوں میں ہمارے مندر وغیرہ لکھے جاتے ہیں جتنا جنڈا لہرائے گا اس حساب سے وش میں شانتی آئے گی لوگ سوا چناؤں کو لے کر سری نگر میں پولس پرساسن نے ایک کمان سمحل لیا ہے جس کے لئے پرساسن نے سری نگر میں ہونے والے ترسکتی سمیلن کے لئے پولس کرمیوں کی بیٹھک لی اس دوران یوہاں میں بڑھ رہے نشے کو روکنے کے لئے ایک نئی ٹیم کا گھٹن بھی کیا گیا ہے وہیں سری نگر سی او کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی ویقتی نشے کی گرفت میں پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی تھانے کا انسپیکشن تھا پلس اس کے ساتھ کرمچاریوں کی میٹنگ تھی میٹنگ اس نے لی گئی کہ آگامی لوگ سوا چناؤں آ گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کیا کاروائی کی جانی ہے چناؤں سے پورو اس کے بارے میں سمجھایا گیا جو نردیس دیئے گئے ان سے پولیس کو اوگر کرائے گیا اترہ کھنڈ کے وکاس نگر میں جن سنگر سمورچہ نے مکہ منطری کے نام ایس ڈی ایم کو ایک گیا پن سو پا جن سنگر سمورچہ نے گیا پن میں مانگ کی ہے کہ ودد بلوں میں لگائے گئے ولمب سلک ادھبار کو ماف کیا جائے جن سنگر سمورچہ کے ادھیکش راغناس سنگنگی نے کہا کہ پردیس کے ہجاروں ودد عبوکتہ جن پر ہجاروں لاکھ روپیہ بکایا ہے جن سنگر سمورچہ کی مانگ ہے کہ سرکار یدی ولمب سلک ادھیکار کو اور انے کروں کو ماف کر دیتی ہے تو ایسے میں جنتا کو تو راحت ملے گی ہی ساتھ ہی سرکار کے پاس کئی کروڑ روپے ویتی ورس کے انت میں اکٹھا ہو سکیں گے پردیس میں ہجاروں ودد جو بھوکتہ ہیں جو کہ آج بقائدار ہیں ہجاروں لاکھ روپے جو ودد بلکہ بکایا ہے ہمارا یہ کہنا ہے جن سنگر سمورچہ کا ہے اگر سرکار جو بیلم سلک ادھبار ہے انہیں جو ٹیکسز ہیں سرکار ان پر ماپ کر دیتی ہے ایسی یوجانہ لاتی ہے کیونکہ لاشٹ بیتی ورس چل رہا ہے اس میں جو جنتا ہے جنتا کو بھی رہات ملے گی اور سرکار کو اگمست کئی کروڑ روپے اکھٹا ہو سکتا ہے تو یہی ہے اس میں ہمارا کہنا ہے جو کنیکشنس ہیں جو ایس تاری طور پر بیچھے بیت کر دی گئے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ ان کے کیبلز اتار لیے گئے ہیں ان پر بھی کیونکہ جو بیدھو چوری ہوتی کہیں 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 سے ہو جاتی ہیں اگر سرکار یہ یوجانہ لاتے ہیں کہ ہم ان کا ادھیبار ماپ کر رہے ہیں تو اسی طور پر جو جنتا ہے بہت بڑی تعداد میں انہیں بھی لوگ کو جمع کریں اور سرکار کو ایک مست رقم جمع ہو جائی تو جنت سنگز ملے گی یہی مہیم ہے کہ اس میں سرکار گمبیٹا سے دیکھا ہے آج ہم نے گیاپن سوپا ہے مانیے مکھیا منتری جی کو ایش دیم بھگا شہر کے مادیم سے کہ اس بات کا سنگیان لے کر کے جنتاں کو رہا دینے کا کام دلے جس سے سرکار کو کئی کروڑا روپے ایک مست جمع جو راجستوں کو ملے گا اترہ کھنڈ کے ون منتری ڈاکٹر حرک سنگھ راوت نے ویدھان سوا ککش میں سرمک ہت کے سندر میں بیٹھک کے انہوں نے کہا کہ ہم سرمکوں کے وکیل ہیں اس لیے سرمکوں کے ہتوں کو سنرکچن دے رہے ہیں اس سندر میں ہوتل اسکول ہسپیٹل میں سرم کانونوں کے پالن ہیتو سمائے ود ویجٹ کیا جائے اس کی نرکچن رپورٹ مخیالے کو بھیجی جائے اور اس کارے میں ویباغ اپنی اپنی اپستیت درج کرائے ساتھ ہی سرمک ہتوں کے سنبند میں پردھان منتری سرم سماندھن یوجنہ پندرہ فروری تک لاغو کرنے کا نردیش دیا گیا یہ گیر سنگٹ سے چھیتر کے لیے ہوگا اس کے انترگت 18 سے 40 آئیو ورگ کے سرمکوں کو وارسک پندرہ ہزار پینسن کا پرادھان ہے موسم ویباغ کی چیتابنی ایک بار پھر سچ ساویت ہوتی دکھائی دے رہی ہے دہرہ دون حرید دوار سہیت جلوں سے سبھے سے ہی لگاتار بارس کی خبریں آ رہی ہیں موسم ویباغ نے اگلے 24 گھنٹے میں تیج بارس اور بھاری برفباری کا نمان جتایا تھا اتراخنڈ میں کس طرح کی ہے موسم ویباغ کا انمان اور کس طرح کا دہرہ دون کا ماحول ہے جائجہ لیا ورشت سماداتا محویر نیگی نے موسم ویباغ کے انمان کے انسار بارس لگاتار ہو رہی ہے اور ہم اس سمیں دہرہ دون میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دہرہ دون میں صبح سے ہی بارس ہو رہی ہے اور سہر کے جادہ تر علاقوں میں اس طرح کی بارس ہو رہی ہے اور جس طرح سے موسم ویباغ نے انمان جتایا تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹے تک راججے میں کئی جلوں میں بارس ہوگی اور جس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں ہری دوار دہرہ دون اور دوسرے جلوں سے تو لگاتار بارس اس سمیں چل رہی ہے اور پرساسن کی بات یہاں پر کریں تو پرساسن نے جو بارس کی alert ہے اور بھاری برف باری کا جو alert ہے اس کو دیکھتے ہوئے پانچ جلوں میں اسکولوں کی بھی چھٹی کی ہوئے جس میں ٹیری، چمولی، ردر پریاک، پاڑی جلے سامل ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسم ویباغ کے پروان مان کے بعد لگاتار بارس جاری ہے کیمبرمنٹ سلمان کوریسی کے ساتھ مہاوی نیگی، نیوز انڈیا، دہرہ دون کیندریہ آسدیا ایوم سغند پودہ سنسان سی میپ پنتنگر میں آگامی آٹھ فروری کو وشال کسان میلے کا آئی جن ہوگا جس میں اتراخند سائد اترپردیس اور انہی راجیوں سے لگوا گئے ایک ہزار سے ادھے کسانوں کے آنے کی سمبھاؤنا ہے کسان میلے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے سی میپ کے ویگینک ڈاکٹر وی کے سینگ نے بتایا کہ یہاں آئیت ہونے والے کسان میلے میں گڑوطہ یکتم مین تھا کی پودہ سامگری پر کسانوں کو بیس پرست کی چھوڑ دی جائے گی میلے میں سی میپ کے ندیسک اور پنتنگر ویسو ویدیالے کے کلپتی بھی اپستھت رہیں گے اس کیلئے کسان بھائیوں کے لیے ایک میلے کا ایوجن کیا گیا ہے جس میں ہمارے کم سے کم نہیں تو چھے سے سات راجیوں سے بھی کسان بھائی آئیں گے اب مکہتہ ہمارے جو اتراخند اور اتر پردیس کے کسان بھائی رہیں گے اس میں کم سے کم نہیں بارہ سے پندرہ سو کسان بھائی آئیں گے اور ان کو پودہ سامگری جو کی جاپانی پودینے کے نام سے جاتی نہیں جاتی ہے ان میں بیس پرسنٹ کی چھوٹ کے حساب سکتے گی سری نگر میں فل پرسنسکران پرسکچن کارکرم کے تحت گرامیر شتروں میں محلاؤں کے لیے روجگار کی ایک پہل کی جا رہی ہے اس کے تحت الگ الگ جگہ کارکرم چلا جا رہے ہیں سری نگر کے آس پاس کے گاؤں میں بھی محلاؤں کو کئی ہنر سکھا کر انہیں روجگار کے پرتی مجبوط کیا جا رہا ہے اس سے جہاں محلاؤں کے آتم وصاص کو بڑھاوا مل رہا ہے تو وہیں ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اس سے پلائن پر بھی لگام لگ سکے گی یہاں پر اچار بنانا جیسے جوس بنانا چکایا جا رہا ہے اور ہمارے کوڈینیٹروں نے ہمیں یہاں بہت جاگروک کر رکھا ہے اور ہم سیکھ بھی گئے اور اس چیز کو ہم آگے بڑھاوا دینے کے لیے تیار بھی ہیں ہاں ہمارے کوڈینیٹر اگر ہمارے سینے ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہو جائے گا یہاں پر پل سرکشن سمبندی ٹریننگ ہم لوگ یہاں پر گرامینوں کو دے رہے ہیں اور ان کی ہم گاؤں میں گئے سربے کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں لوکل جو ساکھ سبجی ہیں یہ بہت ادھک ماترہ میں ہوتی ہیں تو ہمارے کوئی ایسا پرشکشن ہونا چاہیے کہ تاکہ ہم اپنا سوروزگار کر سکے اور ہم لوگوں نے بیبھاگ تک یہ ریپورٹ بھیجی اور ہمارے ادھکاری جی نے ہمیں ترنت اس پرشکشن کو دینے کی یہاں پر بات رکھیا اور ہم لوگ یہاں پر پرشکشن دے رہے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے سے سیکھیں اور اپنا سوروزگار بڑھائیں یہ آجیوی کا سمبندی گت بیدیوں پر ہم لوگ یہ پرشکشن کروا رہے ہیں نینیتال کے کماؤ وشو ودیالے کے ورشت بھوو اگیانک پروفیسر بہادر سینگ کوٹلیا کو راشتی بھوو اگیان پروسکار سے نوازہ جائے گا راشپتی رامنات کوویند انہیں یہ سممان دیں گے بتا دے کہ کیندریہ خان ونترالے کے راشتی بھوو اگیان پروسکار دوہزار اٹھارے کی گھوشنہ میں ان کا نام سامل ہے اس سے پہلے پروفیسر کوٹلیا کو دنیا کا سب سے پرتشتت ہم بولٹ فیلوسیپ مل چکی ہے جس جب کی ارثبوت ایڈوکیشن اوارٹ آچار نریندر دیو میڈل انسا پولیس اکیڈمی فیلوسیپ سی اے ایس فیلوسیپ سے بھی نوازہ جا چکا ہے سممان کو بھوو بگیان کے چھیتر میں بہت پرتشتے سممان مانا جاتا ہے یہ اور جلوائی پریورتن کے چھیتر میں یہ پورے دیس میں اکیلا سممان ملنا تھا ایک ہی بیٹی کوئی سممان ملنا تھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ سممان مجھے ملا دوہجار اٹھارہ کا یہ دیا جاتا ہے کھان منطرہ لے دوارہ اور اس کا پریجنٹیشن سیرمنی دلی میں ہوتی ہے جب پریسیڈنٹ اس ایوارڈ کو دیتے ہیں اتراخنڈ کے بیل پڑاؤ میں سماج کلیار ویواغ دوارہ جن کلیار سیور کا آئیجن کیا گیا اس سیور میں وردہ وستہ پینسن وزوہ پینسن وکلانگ پینسن کا لاغ اٹھانے والی یوجناو کو سمجھایا اور ویواغ نے یوجناو کا لاغ دیا بتایا جا رہا ہے کہ ویواغ کی اور سے پرچار پرسار نہیں ہونے کے کارن زیادہ لوگ سیور کا لاغ نہیں اٹھا پائے اتراخنڈ کے حریدوار میں آگامی لوگ سوہ چناؤں کو لے کر بی جے پی کی بیٹھک ہوئی جس میں بھاجپا کے پردیس ادکش اجائبھٹ سمیت پارٹی کے کئی بڑی نیتہ موجود رہے بیٹھک میں بھاجپا کارکرطان کو ابھی سے لوگ سوہ چناؤں کو لے کر کڑی محنت کرنے کے لیے کہا گیا ہے پارٹی کے پردیس ادکش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار چار سو پار کے نارے کے ساتھ بی جے پی لوگ سوہ چناؤں لڑے گی ساتھ ہی پردیس کی سوی سیٹوں پر جیت درج کرنے کی بات کہیں ہے فروری کو سمرپن دیوش سال میں ایک دن بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیک کارکرتہ چاہے وہ سکری ہو یا سامانی ہو یا آجیون ہو ہر کارکرتہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے سمرپیت کرتا ہے جو ہم نے من بنایا ہے اس میں ابھی تک دو سو اٹھائیس منڈل ہیں ہم نے سبی منڈلوں پر یہ کہا ہے کہ دو دو لاکھ روپے ہر منڈل سمرپیت کریں اتراخنڈ کے کوردوار میں پولیس نشے کے خلاف ابھیان چلا کر بڑے بڑے دعوے کرتی نظر آ رہی ہے لیکن سڑکوں میں نجارہ کچھ اور ہی ہے جہاں نشے کی لط میں پڑے یوک سڑکوں پر کھولے آم آپس میں مارپیٹ اور چاکو باجی کرنے سے بھی نہیں چونک رہے تاجہ ماملا کوتوالی سے ماتر دو سو میٹر کی دوری کا ہے جہاں نشے میں دھتی یوکوں کے چاکو لہرانے سے سنسنی فیل گئی کافی ہنگامے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے ہنگامہ کرنے والے آروپیوں کو گرفتار کر تھانے لے گئی لیکن کچھ سامے بعد ہی چار یوکوں کو بنا کاروائی کے چھوڑ دیا گیا لیکن جیسا کہ آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس میں چاکو والی بات ہے اور جیساں ویڈیو دیا ہی پڑھ رہا ہے اس کی جانس کی جائے کہ اگر یہ بیٹ ٹکر چاکو لے کر کے ایسے سریعام باجار میں گھومنا ہے اسے قلاب مرسید نہیں کاروائی پیتھوڑا گھر جلے میں موسم نے ایک آئیک کروٹ لی ہے جلے کے سبھی علاقوں میں موسم خراب بنا ہوا ہے اور تاپمان میں بھاری گراوٹ درج ہوئی ہے موسم ویباک کی چیتاونی کو دیکھتے ہوئے پرساسن پوری طرح الیٹ موڈ میں آ گیا ہے پرساسن نے آبدہ پروندھن تنطر کے ساتھ ہی اچھ ہمالی علاقوں میں تینات آئی ٹی بی پی ایس ایس بی اور بی آروں کو الیٹ رہنے کے نردیس دیئے ہیں موسم بہت سینسٹیف بنا ہوا ہے ہمارے منشاری اور دھرسولہ کے اپر چھتروں میں براب باری ہوتے رہتی ہے تو ابھی ہماری جو چیتاونی ہے ہم نے سبھی کنسرن کو یہاں سے نردیس جاری کیے ہیں کیونکہ موسم کی ایک چیتاونی آئی ہے یدی موسم میں کوئی اس ٹائپ کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنے اپنے چیتروں میں کریا سے لہیں اتراغنڈ کے رسی کےس سے بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ ایک سخص نے پانچ ورسیہ ناوالک بچی کو اکیلہ دیکھ کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جس کی شکایت ناوالک کی ماں نے پولیس سے کی ہے جس کے بعد یوک کو گرفتار کر پاکسو ایکٹ میں مقدمہ درج کر جیل بھیج دیا گیا ہے بتا دیں کہ آروپی منو مولوپ سے بیہار کا رہنے والا ہے اور پچھلے کافی سامنے سے وہ یہاں مجدوری کا کار کر رہا تھا پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے جس پر آروپ ہے ناوالک بچی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا یہ سخص بیہار کا رہنے والا تھا اور یہاں مجدوری کا کام کرتا تھا بچی کو اکیلا پا کر اس نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جس کی شکایت پولیس میں بچی کی ماں نے درج کروائی جس کے بعد پولیس نے ترد کاروائی کرتے ہوئے آروپی منو کو گرفتار کر لیا اور پاکسو ایکٹ میں جیل بھیج دیا ہے مہیلہ دوارا جو کی سروارہ نگر کی رہنے والی اور مولتر بیہار کی رہنے والی ہے ان کی دور ایک تحریر دیکھی کہ جب وہ جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لئے گئی تھی اور جب وہ واپس لوٹی تو گھر پر پروس کے ہی رہنے والی یوک جو کی بیہار کا ہی رہنے والا ہے وہ ان کی پانچ برسی بالکہ کے ساتھ کچھ گلت حرکت کر رہا تھا اس تحریر کے آدھائر پر سمدھی تہراؤں پر مکتنہ پنجیت کر لیا گیا ہے اور عبیقت کی گرہتاری بھی پولیس دھارہ کر لیا ہے سری نگر میڈیکل کالیج کے بائیو کیمیسٹر ویبھا کے تیسرے تل پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے پر کسی اگیا چور نے ہاتھ ساف کر دیا چور کا ویڈیو بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ میڈیکل کالیج میں بڑی سنکھیا میں سرکچہ کرمی بھی تینات رہتے ہیں اور باقاعدہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی میڈیکل کالیج کی سرکچہ میں لگائے گئے ہیں پھر بھی ان کیمروں کو چوری کر لینا فی الحال میڈیکل کالیج سری نگر کے میڈیکل چیف آفیسر نے پورے معاملے میں پولیس کو شکایت کی ہے باقی ہم نے گارڈز کا ایکپریسر مانگا ہے کہ وہ کہاں تھے بیوٹی پہ تھے یا نہیں تھے کیونکہ کیمرے تو سرکچہ کر لگائے ہیں اتراخنڈ کے چمپاوت میں نیشنل ڈی وارمنگ ڈے کے پرچار پرسار کے لیے جلہ کاریالے میں پریس وارتہ ہوئی جس میں پرباری جلہ ادکاری ترلوک سینگ مرتولیا نے کہا کہ کرمی سنکرمن سے بچپن سے لے کر کشورا وستہ تک بچوں میں خون کی کمی کو پوشن بھوک نہ لگنا جیسی کمی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ پورے جنپد میں بچے سوست رہیں اس کے لیے اس ابھیان کی شروعات کی گئی ہے اس کے لیے آٹھ فروری کو جنپد کے ایک ہزار دو سو انتالیس سرکاری سہائتہ پرابت ودھیالےوں آنگنواری کیندروں گہر سرکاری ودھیالےوں کے ایک سے انیس ورس تک کے بچوں کو کرمی ناشک دوائی نشلک کھلائی جائے گی اتراغنڈ کے باغی شور میں جلا سماج کلیار ویواغ اور ایلم کو کانپور نے نمائیس میدان میں شیور کا آجن کیا اس سویر میں اسی دیویانگوں کا آن لائن پنجی کرن کیا گیا اور بیس دیویانگوں کے روڈویج پاس بنوائے گئے اس کے ساتھ ہی سویر میں دیویانگوں کو اپکرن بھی وطرت کیا گئے ودھائیق چندن رام داس نے سویر کا سبحارمب کرتے ہوئے کہا کہ پاتروں کی سرکار ہر سمبب مدد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جلے کے انشیتروں میں بھی سویر لگا کر دیویانگوں کی پوری مدد کی جائے گی اتراخنڈ کے پاڑی میں سمگرف شکشہ بھیان کے تاہر جنپدیہ وگیان پرتیوگتہ کا آجن کیا گیا جس میں تیرہ وکاس خنڈوں کے باون ودھیارتیوں نے اس پرتیوگتہ میں بھاگ لیا آپ کو بتا دیں کہ بچے وگیان ویسائے کو بوجھ نہ سمجھیں اور کھیل کھیل میں وگیان کو جانا ہے جس سے بچے آگے نکلیں اور پردیس کے ساتھ دیس کا بھی نام روشن کریں سرکاری بیدیالے میں پڑھ رہے ہیں جس طرح سے آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو زیادہ ترکس میں پرائیویٹ بیدیالے میں جو پورا ہی وہ چل رہا ہے کہ سب کچھ پرائیویٹ چاہیے کہ وہ نوکری آدمی کو سرکاری لیکن ہمارے جو تیچر بہت اچھے اچھے جو گولڈ میڈلیسٹ تیچر ہمارے جو کی سرکاری بیدیالے میں کاری رت ہے چاہیے وہ کیمیسٹری کے لیکچر ہے فیجکس کے ہے میٹس کے ہے بیگیان جتنے بھی ہمارے سبجیکٹس ہیں وہ بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ ہمارے بچے بھی جو پرائیویٹ اسکولز جتنی ہیں اس کے ان کے سمان اس طرح پر وہ کیا کر سکے اب ہمارے بیباگ کے دوارہ بیدیارتھیوں میں بیگیان کے پردتی روچی پیدا کرنا ہے ان کو ایک ایسا مارک درسن دینا ہے کہ بیگیان ایک سرل اور سہج بسائی ہے اور ان کو اس کچھ کے مادیم سے جوڑ کرتے جوڑتے ہوئے ان میں ایک آدمی وشواج پیدا کرنا ہے یہی بیباگ کا لکش ہے اور اسی کے تحت یہ جنپدستر پر سمگد سکھا ابیان کے انترگت یہ جنپدی بیگیان کچھ کا آئیجن یہاں پر کیا جا رہا ہے اتراخنڈ کے کوٹ دوار کے کنڈو آسرم میں پانچ دیوسیہ وسند اتصاب کا اتصاب شروع ہو گیا ہے اس اتصاب کی شروعات ہون یگ اور کلس یاترہ کے ساتھ کی گئی جس میں گیارہ سو محلاؤں نے پدیاترہ کر کلس یاترہ میں بھاگ لیا یہ پدیاترہ دیوی مندر سے شروع ہو کر مالوی ادیان میں سماپت ہوئی جہاں پر اسکولی چھاتھ چھاترہوں نے سانسکرتک کارکرموں کی پرستتیوں سے سب کا من موہ لیا بتا دے کہ کنڈو آسرم وہ اسطحان ہے جہاں پر چکرورتی راجہ بھارت نے جنم لیا تھا تین مصرکی تین مصر 관리 تین مصرکی ہمارے کئی نوجوان ہوا ساتھی خورنا جو خورنا یو بھوستان ہوا جے اس بلٹن میں فلال اتنا ہی دیکھتے رہی ہے نیوز انڈیا